اسے بنانے کے لیے میں نے اٹھارہ فندے ڈال لیا ہے چار چار آٹھ چار چار آٹھ اور دو فندہ ایج کے لیے تو ٹوٹل ہو گئے اٹھارہ فندے اسی طرح آٹھ کے ملٹپل میں آپ کتنے فندے ڈال سکتے ہیں اور دو فندہ ایکسٹرہ ایج کے لیے ڈالیں گے تو ڈیزائن اچھی طرح سیٹ ہو جائے گا دیزائن سامنے کی طرف سے ڈالے گا تو یدی آپ کو اپنے پروجیکٹ میں فندے بڑھانے ہو تو آپ رانگ سائٹ سے فندے بڑھا سکتے ہیں تو یہ دیزائن کا پہلا لائن ہے اور سامنے سے تو پہلا فندہ ہم یا تو سیدھا بن لیں گے یا پھر سلپ کر لیں گے اب چار فندہ ہم سیدھا بنیں گے ایک دو تین اور چار چار فندہ سیدھا بنا اب ایسے ایک لوب بنائیں گے اور لوب کے دونوں سیرے دیکھئے یہ اس سلائے کے اندر آنا چاہیے اور ہم دو فندہ الٹا بنیں گے اب اس کو ایسے کھچیں گے دیکھئے ایک سیرہ ایسے کھچنے پہ کھچ نہیں رہا ہے اور دوسرا سیرہ ایسے دیکھئے یہ کھچتا جا رہا ہے تو اس کا ہمیں دھیان دینا ہے جو سیرہ کھچنے پہ نہ کھچتا ہو اور اس سے ہمیں دو فندہ الٹا بننا ہے ایک دو اور جو ہمارا دوسرا سیرہ ایسے پیچھے کی طرف ہے اس کو ایسے پکڑ کے ہم کھچ دیں گے پھر ایک لوب نکالیں گے دونوں سیرے سلائے کے نیچے ایسے لائیں گے اور نہ کھچنے والے سیرے سے ہم دو فندہ الٹا بنیں گے اب اس کو ہم ایسے کھچیں گے تو پہلا فندہ ہے جس تیچ ہے اور انہی آٹھ فندوں کو ہمیں پوری سلائز میں تہرانا ہے اب پھر سے ریپیٹ پیٹرن چار فندہ سیدھا ایک دو تین چار پھر لوب لیں گے دونوں سیرے سلائے کے نیچے آنے چاہیے اور نہ کھچنے والے سیرے سے ہم دو فندہ الٹا بنیں گے دو فندہ الٹا بنیں گے اب جو سیرہ ہمارا پیچھے کی طرف رہ گیا ہے اس کو ایسے ہم کھچیں گے پھر ایک اور لوب لیں گے دونوں سیرے سلائے کے نیچے آنے چاہیے دیکھئے یہ ہمارے دونوں سیرے سلائے کے نیچے ہیں تو ایسا ہونا ہی چاہیے ورنہاں ڈیزائن نہیں بن پائے گا پھر دو فندہ ہم ایسے کھیچ کے دیکھیں گے جو سیرہ کھیچنے پر نہ کھیچتا ہو اس سیرے سے ہم ایسے دو فندہ اُلٹا بنائیں گے دو فندہ اُلٹا بنائیا اب جو دوسرا سیرہ پیچھے کی طرف ہے اسے ایسے کھیچیں گے اور لاسٹ فندہ ایج سٹیچ ہے اسے ہم سیدھا بلنیں گے تو اس طرح ہمارا پہلا لائن کمپلیٹ ہوتا ہے رونگ سائیڈ میں ہم سب بھی فندوں کو اُلٹا بنائیں گے ہر رونگ سائیڈ میں ہمیں سب بھی فندوں کو اُلٹا بن لینا ہے دیزائن کا تیسرا لائن اور سامنے سے پہلا فندہ سلپ کریں گے پھر چار فندہ سیدھا بنیں گے تین چار پھر لوپ لیں گے اور نہ کھچنے والے سیرے سے دو فندہ اُلٹا بنیں گے اب جو سیرہ ہمارا پیچھے کی طرف رہ گیا ہے اسے ایسے کھیچیں گے پھر ایک اور لوپ لیں گے اور دو فندہ اُلٹا پیچھے والے سیرے کو ایسے کھیچیں گے تو دیکھئے پہلا فندہ جسٹیچ ہے ایسے آٹھ فندوں کو ہمیں دھورانا ہے یعنی تیسری لائن ہمارا پہلی لائن کی ہی طرح ہوگا چار فندہ سیدھا اور چار فندہ ہمیں دو دو فندہ لوپ لے کے اُلٹا بننا ہے دو دو فندے کو لوپ لیا اُلٹا بنا پیچھے والے سیرے کو کھیچا پھر لوپ لیا پھر دو فندہ ہم اُلٹا بنیں گے اور پیچھے والے فندے کو ایسے کھیچ لیں گے پھر لاسٹ میں ایک فندہ بچا ہے ایسے ہم سیدھا بن لیں گے اور رونگ سیٹ سے سبھی فندے اُلٹے اب یہ ڈیزائن کا پانچوہ لائن ہے اور سامنے سے تو پہلا فندہ ایسے سلپ کر لیں گے اب دیکھئے ڈیزائن ہمارا پہلے لائن والا ہے بس تھوڑا سا ہمیں چینج کرنا ہے اب ہم پہلے ہی لوپ لیں گے دیکھئے دونوں سیرے سلائی کے نیچے آنے چاہیے لوپ لیں گے اور نہ کھچنے والے سیرے سے دو فندہ اُلٹا بنائیں گے پھر پیچھے والے سیرے کو ایسے کھیچ لیں گے پھر ایک لوپ لیں گے دو فندہ اُلٹا بنائیں گے دو فندہ اُلٹا بن لیا اب اسے ہم کھیچ لیں گے پھر اگلے چار فندے جس پر ہم نے ڈیزائن بنائے تھے ان چار فندوں پہ ہمیں سیدھا بننا ہے پہلا فندہ ہے جس ٹیچ ہے اور انہی چار آٹھ فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دور آنا ہے اب دیکھئے جہاں ہم نے چار فندے سیدھے بنے تھے اب کی وہاں پہ ہمیں ڈیزائن بنانا ہے سیدھے والے فندے پہ ہمیں ڈیزائن بنانا ہے جو چار فندے ہم نے سیدھے بنے تھے اس پہ ہمیں ڈیزائن بنانا ہے اور پیشلی لائن میں جن چار فندوں پہ ہم نے ڈیزائن بنائے تھا کیوں کہ ہمیں ڈیزائن بنیں گے چار فندہ سیدھا بن لیا اب لاسٹ فندہ ہے جس ٹیچ ہے اسے ہم سیدھا بن لیں گے اور رونگ سائٹ سے سب بھی فندے ساتھویں لائن پانچویں لائن کی طرح رہے گا یعنی پہلے فندے کو سلپ کر لیں گے لوپ لیں گے پھر دوسرے والے سیرے کو ایسے کھچیں گے پھر ایک لوپ لیں گے دونوں سیرے سلائی کے نیچے آنے چاہیے پھر دو فندہ نہ کھچنے والے سیرے سے دو فندہ سیدھا بنیں گے اور دوسرے سیرے کو ایسے کھچیں گے پھر چار فندہ سیدھا پہلا فندہ ہے جس ٹیچ ہے اور انہی آٹھ فندوں کو ہمیں پوری سلائی میں دور آنا ہے ایک لوپ لیں گے دونوں سیرے سلائی کے نیچے آنے چاہیے اور نہ کھچنے والے سیرے سے دو فندہ الٹا بنیں گے پھر پیچھے والے سیرے کو ایسے کھچ لیں گے پھر ایک لوپ لیں گے لوپ کے دونوں سیرے سلائی کے نیچے آنے چاہیے اور نہ کھچنے والے سیرے سے ایسے کھچ کے دیکھیں گے جو سیرہ کھچنے پہ نہ کھچتا ہو اسے دو فندہ الٹا بنیں گے پھر دوسرے والے سیرے کو ایسے کھچ لیں گے پھر لاسٹ میں پانچ فندے بچیں گے جنہیں ہم سیدھا بنیں گے اور رانگ سائٹ سے سبھی فندے الٹیں تو آٹھ لائن کا اور آٹھ فندے کا یہ ریپیٹڈ ڈیزائن ہے دیکھیں ڈیزائن آپ کے سامنے ہے چھوٹے چھوٹے بوٹی کا یہ خوبصورت سا پیٹرن بنانے میں بہت ہی آسان اور دیکھیں کتنا خوبصورت سامنے سے یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا تو فرنس ڈیزائن آپ کے سامنے ہے آشا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو یدی آپ کو میرا یہ ڈیزائن اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تھنکس فر وچن